جناب ساکھا خاندر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے میں خصوصی طرح پر وقت دیا ہم آپ سے کئی ایک سوالات کرنا چاہ رہے ہیں ترین گروپ کے حوالے سے آپ کے اپنی سیاست کے پر پہلا سوال تو ناظرین جو جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے ترین گروپ کے پاس کتنی عددی حمایت ہے اور اس گروپ نے اب تک مائنس بزدار کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی ہے دیکھیں کچھ دو درجن کے قریب ایم پی اے سہبان ہیں پجاب عسیملی میں چوبیس ایم پی اے کہہ لیا ہے اب آؤٹ جیہا وہ کبھی ایک دو بندے کبھی وہ حکومت کے اس میں آجا ہوتے رہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو خاکوانی صاحب مینڈکو کی پرن سے نہیں کہتے ہیں مگر یہ ایک رواج رہا ہے چوبیس ہوگئے ایم پی اے اور ایم اے نہیں اور ایم اے نہیں ہمارے پاس پہلے آٹھ تھے اب سنائے کہ چھے رہ گئے ہیں تو آپ کے پاس تیس ارکانی اسیمبلی کا مجمع ہے تو اوپر نیچے اچھا کئی اندر سے دل سے وہ کوئی ان کی رغبت ہمارے ساتھ ہے بھی صحیح مگر وہ اپنی مجبوریوں کے تحت وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ گھرے ہوتے ہیں اپنے ڈیولیپمنٹ میں اپنے ہلکے کی سیاست میں اور ان کو پھر اپنا اگلا فیوچر بھی تو سکیور کرنا ہے نا جراب نہیں اگلا الیکشن بھی ان کے لئے دیکھنا ہے کہ یہ ابھی حکومت ختم ہو جائے کل ختم ہو آخر کسی دن تو ختم ہونی ہے نا جراب اس کے اپنے ٹائم پہ ہو اس سے پہلے ہو آپ کی انکنت مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں آپس میں فیصلہ کیا اب تک کیا آپ نے نہیں اور نہیں اور عبدالعلیم خان کا جو گروپ ہے اس کی کوئی سٹرنس نہیں ہے جو آپ کے اندر اس میں شامل ہے وہ نہیں 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 علیم خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں لے کے آئے ایک آدمی مارد یا عورت دونوں وہ نہیں لے کے آئے تو وہ آئے اور انہیں سب کے سامنے جو ہمارے ہاں تھوڑی سی لوگوں میں تھی نا انگزائیٹی کے پتہ نہیں کیا کرنے آئے سب کے سامنے انہوں نے کہا میں جہانگیر خان کو بھائی سمجھتا ہوں اپنے بڑا میں ان کے ساتھ ہوں میں آپ کے گروپ میں شامل ہونے آئے ہوں مجھے آپ یہ عزت بخشی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور مجھے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ یہ انہوں نے اپنے بندوں سے یہ آپ ہمارے اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل آئے تھا انکنڈیشنل کوئی ڈیمانڈ نہیں انہیں پوز کی تھی تشریف لائے میں یہ فون کیا میں نے کہا بھائی سب آپ کا گھر ہے جیتے مرضی تھا آئے وہ آئے اور ان کے ساتھ صدیقی صاحب بھی تھے جو ان کے بڑے دوست ہیں اور ایکس ایم پی ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ میں جہانگیر صاحب کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ میربانی کر کے یہ میرا یہ چیز مکمل کرا دے کیونکہ جہانگیر خان صاحب کی طبیعہ ٹھیک نا اجابہ قبول کرا دے آپ تو وہ پھر ٹیلی فون پہ ہوئی چاہ رہا ٹیلی فون پہ ہوا نا میرے پاس تشریف لائے مگر جہانگیر صاحب یہاں نہیں ہے جب میرے سے بات کی تو جہانگیر کا اور ہمارا پانچ گھنٹے کا فرق ہے نا جا تو میں نے شام کو جہانگیر کو بتایا میں نے کہا بھائی صاحب یہ اس طرح اس طرح ہوا تو میرے خیال میں اگر کوئی گروپ میں شامل ہوتا ہے تو اس کی تو کوئی برائی نہیں ہے جا وہ آپ کے ساتھ آپ کے لیڈرشپ میں آپ کے ہر چیز پہ شامل ہو کر کوئی ان کی ڈیمانڈ نہیں تو انہوں نے کہا بھائی صاحب کہاں میں نے کہا ان کی تجویز ہے کہ آپ کے گھر پہ ملکا دو اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بندوں کو کہہ دیتا ہوں آپ کو ملیں گے میرے بندے وہ سارا گھر میں ارینجمنٹ کر دیں گے وہاں زبدست انہوں نے کھانا چیزیں یہ وہ بڑی عزت دی جب ہم نے اپنے گروپ کو کہا کہ آپ سے شریف لائیں تو وہ بھی آگئے اس وقت میں خواہد میں سولہ ستارہ بندے تھے باقی لوگ ادھر ادھر کہیں گئے ہوئے تھے فاکمانی صاحب کیا یہ بات درست ہے جب علیم خان صاحب وہاں پہنچے تھے کچھ گروپ کے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا اس سے پہلے ہم نے آپس میں ایک گھنٹہ پہلے میٹنگ کی اور وہ ساڑھے پانچ بجے ان کو کہا ہم چار بجے کٹھے ہوتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں نا آرام سے آتے ہیں نا تو وہ کٹھے ہوئے ساڑھے پانچ بجے کے بعد علیم خان صاحب آئے اس سے پہلے لوگوں نے کہا بھائی صاحب یہ کوئی چیز اس میں ہمیں تو کوئی شک شبہ نظر آتا ہے وہ کیوں آ رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے گروپ میں کوئی تفرقہ ڈالے گے یا ہمارے گروپ سے کوئی امید رکھے آ رہے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں آپ کے ساتھ انکنڈیشنلی آ رہا ہوں میں نے یہی چیز جہانگیر خان کو بتائی انہوں نے یہ احتمام کیا ہے اگر باقی جتنے سوال آتے ہیں وہ آ رہے ہیں آپ ان سے خود پوچھ لیں جب وہ تشریف لائے انہوں نے کھڑے ہو کے ساری تقریر کی وہ تقریر کا کلپ انہوں نے خود تقسیم کیا ہے ان کے بندے تھے وہ جو کلپ بنا رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھائی سمجھتا ہوں میرا ساتھ ان کا بڑا تعلق رہا ہے میں انکنڈیشنلی ان کی سربراہی میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے یہ لوب اے لباب انہوں نے تو کافی تقریر کی بڑا لوب اے لباب یہ تھا تو یہ مائنس بزدار کی اوپر پھر آپ کی آپ کے گروپ کی ابھی پوزیشن کیا ہے کیونکہ آپ کاف لیک سے بھی ملے ہیں آج اور نون لیک سے بھی رابطے میں کاف لیک کبھی میں ارض کر رہا تھا ہوں کاف لیک کے ساتھ بھی میری بھی بات ہوئی پروید علیہ صاحب انہوں نے مجھے فون کیا میں نے ان کے ساتھ بہت اچھا کام کیا ہے بڑی تعلق رہا ہے دوہزار دو سے لے کر آج تک اس گھرانے سے تعلق رہا ہے ان کو میں بڑا ایک عزت کی مقام سے دیکھتا ہوں اور وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں وہ پھر ان کے باقی چیزیں ادھر ادھر ہو گئی دوہزار ساتھ کے آٹھ کے الیکشن کے بعد وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے تو ہم نے اس وقت پھر معذرت کر لی تو بگر اسی وقت ہے میں نے اس میں چار پانچ بندے بلائے تھے اس میں میں بھی شامل تھا تو انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس طرح مسئلے مسائل ہیں میں نے ان سے کہا کہ ایسے نہ کریں جہاں تین سال گزر گئے ہیں دو سال اور بھی گزر جائیں گے بر ان کی اپنی ضرورت ہوتے ہیں سیاست میں جناب شامل صاحب ہر بندے کی اپنے اپنے ضرورتی آنپے مسئلے مسائلیں ہوتے ہیں تو وہ پھر اچھا اب علیم خان صاحب غیر مشروط طور پر آپ کے ہاں شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا میرے ساتھ کیوں اور لوگ بھی ہیں جوائن کریں گے نہیں نہیں انہوں نے کہا میں نے ابھی دوپہر کا کھانا دیا ہو تھا اپنے دوستوں کو وہ تشریف لائز ہے میں نے ان سے بات کیا وہ خفیہ پتے ہیں ابھی ہاں وہ ہیں وہ تو تو ان کی خفیہ پتے نے پھر ایک نے مجھے فون کیا ٹیک دیا انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آٹھ آدمی تھے ٹیک اس میں خواتین بھی تھی ایک اور انہوں نے آپس میں کہا ہے کہ جی علیم خان آپ کریں تو انہوں میں وہ بات اس کے بقول جو جس نے مجھے فون کیا کہ اس کے بقول کہ یہ کوئی ہمارا پکا گروپ نہیں ہے یہ ایسی مدو کیوئے بندے آ جاتے ہیں کوئی ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں کیا لگے ہیں اور کیا ان کی انڈیکیشن دیں یا ان کی کیا ہمارے ساتھ رغبت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم گپ شپ گروپ ہے لنچ پہ الگ ہوگا ڈینر پہ الگ ہوگا اور رات کو الگ تو وہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جہانگیر خان صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں تو آپ میربانی کر کے مجھے بھی اپنا ساتھی سمجھیں اچھے صاحب وہ کافلی والی بات بتائیے نا جو مائنس بزدار جو کافلی کے ساتھ ترین گروپ کے بات چیت چاہ رہی ہے اس میں کیا تیپ آ رہے ہیں اور اگر آپ مائنس بزدار کی بات لنگڑیال صاحب نے بھی اعلان کیا کہ مائنس بزدار چاہیے ماملہ یہ دوست امارے یہ اس میں بھی کٹھے ہوئے آج اور انہوں نے کہا کہ کیا ہے میں نے کہا جی میری طرف سے ابھی میں نے جہانگیر خان کو نہیں بتایا کہ جی یہ ہم کٹھے ہو کے یہ ان کے پاس جا رہے ہیں اگر آپ کو انہوں نے بلائے تو آپ ساتھ ہی ہیں سپیکر ہے آپ کا آپ کا کہیئے ان کے ساتھ کٹھا ابھی بھی انہوں نے بلائے تو آپ چلے جائیں آپ جا کر صرف ان سے میری مددوانہ گزارش ہے ان سے صرف پوچھیں کہ آیا پنجاب اسیمبلی میں چیف منیسٹرشپ تو صرف دو بندوں کے ہاتھ میں ہیں ایک ہے اس میں نون لیگ اور ایک ہے پی ٹی آئی جن کے پاس تعداد ہے ایک سپ چالیس تیس آدمی پچاس آدمی باقی ہمارے جو ساتھی ہیں اور کچھ اور پیپر پارٹی کی چھے آدمی ہیں باقی مل کے باقی کوالیشن منا کے آپ کو بنا سکتے ہیں چیف منیسٹر تو یہ صرف پروید علی صاحب سے یہ پتہ کر کے آئیں کہ جی وہ کس گروپ کے ساتھ مل کے باقی نمبر پورے کر رہیں گے ہم تو جیسے ہمیں بتائیں گے پھر ہم جہانگیر کو بتائیں گے اور پھر ہم آپس میں یہ ساری چیزیں تائے کریں گے پہلے ان کا تو ہمیں پتہ لگے وہ آج گئے ہیں وہ جا کے مل آئے ہیں تو شام کو شاید وہ میرے پاس آئیں یا میرے سے گپ لگائیں یا میں ان کے پاس چلا جاؤں تو وہ پھر اس میں سے دو تین بندے ہم نے چلے تھے جو جا کر ان سے ملے گا خاکوانی صاحب مائنس بزدار کیا اصولی جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ہم نے نہیں کیا کس نے کیا نا 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 ہم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہم فلان جگہ جانا چاہتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے کدھر جانا چاہتے ہیں ابھی تک مجبوری طور پر یہ ایک ان کے ذہن میں چیرے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا پہلے جب یہ نمان لگڑی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کل کی خون چودری کے ساتھ کھڑے ہوگی انہوں نے کہا میں نے تو آج سنا خاکوانی صاحب مجھے تو ایک پی ٹی آئی کے نوجوان ہیں بلال چیما بڑے جیالے قسم کے انہوں نے کہا بھائی فیصلہ ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا گورنر پنجاب عثمان بزدار اور وزیراعالہ نیا ہوگا دیکھیں یہ گروپ کے اندر میں نے کہا پھر چودری بسرور صاحب کیا کریں گے سائی وال سے الیکشن لڑنے کی تیاری کریں دیکھیں سر میں آپ میں آپ کو ارز کروں آپ میرے سے زیادہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کے سامنے تو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں آپ جس طریقے چیزیں آپ تو ماشاءاللہ خود یونیورسٹی ہیں عملی سیاست کی میں ارز کروں یہ چیزیں ابھی چودری صاحبان نے بتانی تھی کہ وہ کس کے کینیڈیٹ ہیں ہم سے تو اس گروپ کے حصیت سے انہوں نے ووٹ مانگا تو ہمارا حق بنت ہے جناب ان سے پوچھیں کہ جناب آپ آپ بتائیں آپ یہ بتائیں ہم آپ کو خدا نہ خاصلہ کوئی برا نہیں سمجھتے یا کسی طرح ہمارا کوئی اطراز نہیں ہے مگر ہمیں یہ تو پتا ہو کہ آپ کس کے کندے پر چڑھ کر آئیں گے اور مسئلت سنبھالیں گے کیونکہ مسئلت سنبھالنے کے لیے تو یا نون لیگ یا پی ٹی آئی یہ آزی کے ناب آپ تصدیق کر گئے نا اب آپ اسی بات کی تصدیق کر گئے کندے دو ہیں جی کسی ایک پر چڑھنا ہے ہمیں صاحب لیکن تصدیق کر دی نا حساب خاکوانی صاحب نے کہ چودری صاحبان جو ووٹ مانگ رہے ہیں ان کے گروپ سے یعنی وزارتی اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں جی 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 جنسی کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گروپ ان کے ساتھ ہوگا جی تب ہی تو پھر وہ انہوں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کس کے کندے پر رکھ رہے ہیں مندور آپ کس کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ آگے ہم نے بھی دیکھنا ہے نا کہ جراب ہمیں کس طرح وہ قابل قبول ہے کہ ہمیں بھی وہ شیئر کراتے ہیں کندہ ہمارے گروپ کو بھی شاد ملائیں گے وہ کیا کریں گے پھر جہانگیر خان کی غیر موجودگی میں تو فیصلہ ذرا نہیں ہوں